موسیقی ویجے بھائی جب میں ہوم مینسٹر تھا اس کے پہلے میں ان کے پاس جاتا تھا اور ایڈوائز بھی مانگتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک ایسا اصلی ایڈوائز کیا کہ سوشیل بولی تو ادھر ادھر من بھٹک تو لال چوک میں جا کے وہاں بھاشن کر کچھ لوگوں سے مل اور دل لیکھ میں گھومتے چلو ایسا اور ایڈوائز سے مجھے بہت کچھ پبلی سیٹی ملی اور لوگوں میں ایک ایسا ہوم مینسٹر ہے کہ جو بینا ڈر کے وہ جاتا ہے لیکن میری بھٹکی وہ کس کو بتاؤں یہ بیان کسی عام شکش یا یوٹیوبر کا نہیں ہے بلکہ دیش کے پور گرہ منتری شوشیل کمار شندے نے یہ بیان اپنی کتاب بک لانچ کے دوران دیا ہے پور گرہ منتری اور کانگرس کے دگج نیتا شوشیل کمار شندے کا بڑا قبول لاما سامنے آیا ہے جس پر سیاسی پارا چڑھنے لگ گیا ہے انہوں نے کہا کہ جب وہ دیش کے گرہ منتری تھے تب انہیں کشمیر جانے سے ڈر لگتا تھا ان کے اس بیان کو لے کر بیجی پی نے پلٹوار کیا ہے اور کانگرس کو شندے کی باتوں پر دھیان دینے کی سلا دی ہے شوشیل کمار شندے نے کہا کہ جب میں ہوم منسٹر تھا اس کے پہلے میں وجہ دھر کے پاس جاتا تھا اور ان سے سلاح بھی لیتا تھا تو انہوں نے مجھے ایسی سلاح دی کہ شوشیل تو ادھر ادھر مت بھٹک تو لال چوک میں جا کر وہاں بھاشن کر کچھ لوگوں سے مل اور ڈل جھیل میں گھومتے چلو سلاح سے مجھے بہت پبلسٹی ملی اور لوگوں میں سنتیش گیا ایک ایسا ہوم منسٹر ہے جو بینہ ڈر کے جاتا ہے لیکن میری بیٹ تھی کہ اس کو بتاؤں میں شوشیل شندے نے یہ باتیں اپنی کتاب کے ویموچن کے موقع پر کی جس میں کانگرس ادھیاکش ملک آر جن خرگے بھی موجود تھے شوشیل کمار شندے کے بیان پر بیجی پی کا جواب آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ شندے کا بیان پرماڑ ہے کہ دوزار ستر ہٹنے سے پہلے گھاٹی کا حال کیا تھا بیجی پی پروکتان شہزاد پونہ والا نے کہا کہ شندے کی باتوں پر کانگرس دھیان دے جمبو کشمیر میں آتنگواد الگاو واد کی کمر ٹوٹ گئی ہے آج لال کلے سے لال چوک تک ترنگا لہراتا ہے آتنگواد اور پتھر وازی میں لگتار کمی آئی ہے جہاں پہلے گولی چلتی تھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا ششویل کمار شندے نے مانا ہے کیا اب کشمیر بدل گیا ہے کیا شندے نے مان لیا ہے کہ کشمیر اب سرکشت ہے کیا کانگرس نیتا نے اشاروں ہی اشاروں میں دوزار ستر ہٹنے کی تاریف کی کیا شندے نے کشمیر پر موڈی سرکار کی نیتی پر مہر لگائی ہے کیا شندے نے کانگرس سرکار کی تنلا میں گھاٹی کو اب زیادہ بہتر بتایا ہے انوچے تیزو ستر ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں پتھر بازی سے لے گر آتنکیوں کے ختمے پر ایکشن لیا گیا سال دوزار پندرہ سے دوزار انیس کے پتھر بازی کی پانچ ہزار تریسر گھٹنائیں سامنے آئیں تھی جبکہ دوزار انیس تیس کے بیچ کیول چار سو چوتیس گھٹنائیں درج کی گئیں وہی اگر ہم بات کریں دوزار پندرہ انیس کے بیچ تو سات سو چالیس آتنکی دھیر کیے گئے جبکہ دوزار انیس تیس کے بیچ چھے سو پچھتر دہشت گردوں کو موت کے گھٹ اتارا گیا ہے اگر سرکشہ کرمیوں کے جان گوانے کی بات کریں تو دوزار پندرہ اور انیس کے بیچ تین سو نواسی سرکشہ کرمی شہید ہوئے اور دوزار انیس اور تیس تک ایک سو چیالیس جوان شہید ہوئے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یو پی سرکار کو کشمیر کے حالات کے بارے میں جانکاری تھی اگر کشمیر کے حالات کے جانکاری تھی تو کیا سرکار کا رکھ اتنا آتنکیوں کے پرتی کیوں نرم رہا کیا کانگرس گھاٹی میں نیشنل کانفرنس کا ساتھ پانے کے لیے بولنا کشمیر ماملے میں بولنے سے بچنا ہی سہی سمجھا اب اس کا صحیح جواب تو گھاٹی کے ساتھ ہی اور شوشیل شندے ہی بتا سکتے ہیں